وہ باطن طریقے کون سے ہیں؟ مختلف طریقے جو قرآن و سنت میں حرام بنا رہے ہیں مثال کے طور پر یتین کا مان کھا ہے فرمایہ انہا اللہ دین یاکلون اموال تاما ظلمہ انہا یاکلون فی بطون امنا جو لوگ یتین کا مان ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بر رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا انکریب بھرکتی بھی آگ داخل باطن طریقہ سود سودی لیند ہے سیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک سوابا وخیر املا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور احسانات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بریے یہ بدلا دیا ہے کہ اس امت میں کون کون سے فتنے نمودار ہوں گے اور ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے یہ سب امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل رحمت ہیں ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ وہ مال کا فتنہ ہے مال کا فتنہ مال کی آزمائش بڑی ہی مشکل آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مال عطا کر کے آزماتا ہے اور اس آزمائش میں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں دو جملوں کے اندر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کی ہوئے مال میں سے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے ہیں وہ اس مال کے فتنے اور آزمائش سے بچ جاتے ہیں جن لوگوں کا ارادہ یہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے یا جو ہم شب و روز محنت کر کے اپنا وقت صرف کر کے اپنے آپ کو پابند کر کے جو مال کما رہے ہیں وہ ہم اس لیے کما رہے ہیں کہ اپنے نفس کی ضروریات پوری کریں اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کریں اپنے والدین کی ضروریات پوری کریں اہل خانہ کی ضروریات پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے مانگنے اور سوال کرنے سے ہم بے نیاز ہو جائیں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اور دیگر خیر کے کاموں میں بھی اپنا مال صرف کریں اس ارادے اور نیت کے ساتھ اگر انسان مال کماتا ہے تو یہ مال کا کمانا برا نہیں نہ یہ مال کا حاصل ہونا برا ہے وہ بندہ اس ارادے کے ساتھ ساتھ اس ارادے کی تکمیل بھی کرتا ہے اپنے اس ارادے پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کا مال وہ اس کے لیے برا نہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ نعمل مال صالح للمرء صالح بہترین مال وہ ہے جو بہترین اور نیت آدمی کو حاصل ہو جائے حالانکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال و دولت آیا تو مطلب انسان گمراہ ہو جائے گا دین سے ہٹ جائے گا دین سے دور ہو جائے گا یہ بات نہیں انسان مال و دولت والا ہو اس کے بعد لاکھوں کروڑوں روپے ہوں جائدادیں ہوں اور اگر وہ صالح ہیں نیک آدمی ہیں دیندار ہے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو یہ انسان مال کے فتنے سے محفول ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مال کے فتنے سے بارہا خبردار کیا فرمایا اگر ہم اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کی کشادگی دے دیں ہر ایک امیر سے امیر تر ہو ہر ایک مالدار ہو تو پھر یہ لوگ زمین میں سرکشی کریں گے سرکش بن جائیں گے سب سرکش بن جائیں گے لَا فَلَاقِي يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَا لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقدار اور ایک قوائنٹیٹی کے ساتھ اپنا رزق نادر فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ایک متعین اور محدود مقدار کے مطابق مال عطا کرتا ہے ہر ایک کی مقدار الگ ہے وہ تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو کتنا مال ملے گا اس بندے نے دنیا میں رہ کر کتنا کھانا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے جب تک وہ مال انسان کمانی لیتا جب تک وہ کھانی لیتا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے فرمایا اگر ہم سارے بندوں کے لئے رزق کو پھیلا دیں تو پھر یہ لوگ سرکش بن جائیں فرمایا یہ مال و دولت اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے والباقیات السالحاتو لیکن باقی رہنے والے عمال سالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہیں گے قبر میں بھی انسان کے کام آئیں گے حشر میں بھی انسان کے کام آئیں گے خیرن اند رب کا ثوابہ و خیرن عملا اس پر امید رکھی جا سکتی ہے پہترین سواب کی رب کے ہاں جو عمال سالحہ واقع ہے جبکہ مال و دولت یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان سعی بخاری اور سعی مسلم کے عدیس فرمایا اگر ابن آدم کے لیے دو بڑی وادیاں سونے کی ہوں پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ چاہے گا کہ تیسری وادی بھی ہو وادی کہتے ہیں دو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے فرمایے یہ پوری بھر کر انسان کو سونے کی دے دی جائے اور دو دو وادیاں ہوں اس کے پاس تو چاہے گا کہ ایک اور وادی بھی پہنے پاس جس طرح آج ہم سب کا حال ہے ایک دکان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی دو دکانے ہونے چاہیے دو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تیسری برانچ بھی ہونے چاہیے چوتھی برانچ بھی ہونے چاہیے یہ جان کا کھیلا دوں پورے ملک کے اندر اپنے کاروبار کا اپنی اس دکان کا اور ان برانچوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی طبیعت کو پہنے ہی آشکار کر دیا واضح کر دیا کہ اگر دو بادیاں بھی سونے کی مل جائیں پھر بھی یہ بندہ تیسری چاہے گا فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی ہی نہیں جب تک قبر میں نہیں پہنچے گا اس وقت تک یہ چاہتا رہے گا کہ میرے پاس مال ہو میرے پاس اور ہو یہ خواہش پر اس کی ختم ہونے والی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے پناہ طلب کرتے تھے سعی بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ایک دعا یہ تھی اعوذ بکا من فتنة الغناء واعوذ بکا من فتنة الفقر اے اللہ میں تُس سے مالداری کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں اور خبر و فاقع اور محتاجی کے فتنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کبھی انسان مال کی کسرت کی بنا پر فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی انسان مال کی نہ ہونے کی بنا پر فقر و فاقع کی بنا پر بھوک اور محتاجی کی بنا پر فتنے اور آزمائش کا شکار بن جاتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم لوگوں کو یاد کر دینا چاہیے بڑی آسان دعا ہے اعوذ بکا من فتنة الفقری اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مالداری ہو اور اس کے لئے آزمائش آ جائے اور میں فتنے میں اقتلا ہو جاؤں یا اللہ میں تیری پناہ کا سوال کرتا ہوں اور فقر و فاقع ایسا آ جائے جس کی وجہ سے میں فتنے کا شکار ہو جاؤں یا اللہ میں تیری اس سے پناہ طلب کرتا مال اللہ نے عطا کر دیا کمائیں لیکن اس انداز میں کہ یہ مال ہمارے لئے فتنہ نہ بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمایا نے سنوال علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا کن کنعن تکن اشکرن ناس آپ کنات پسند بن جاؤ جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ اور اسی میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے آدھی بن جاؤ کنات پسند بن جاؤ تکن اشکرن ناس اللہ کے ہاں آپ کا مقام یہ ہوگا کہ سب سے بڑے شکر گزار اللہ کے ہاں تم ہوگی اب لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں فرمایا اے کہ اشکرن ناس سب انسانیت میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ وہ ہے کہ اللہ نے جو ادا کیا ہے اسے اپنے لئے کافی سمجھے اور اسی میں اپنی ضروریات پوری آج ہماری پریشانیہ بڑھتی کیوں جا رہے ہیں ہر گھر میں جھگرے اور ہر گھر میں فساد اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ظلم زیادتی بیمانی فراد دھوکہ یہ چیزیں کیوں بڑھتی جا رہے ہیں کہ ہم کنات پسند ہیں ہمارے پاس جتنا بھی آ جائے ہمارے ضروریات بڑھتی جا رہے ہیں بڑھتی جا رہے ہیں ہمارے شوق پورے نہیں ہو رہے ہیں ہم کنات پسند نہیں اس لیے بیمانی فراد دھوکہ جھوٹ یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتا جا رہے ہیں پھر بھی ہمارے شوق پورے نہیں ہو رہے ہیں فرمایا کنات پسند بن جاؤ اللہ کے شکر ادا کرنے والے بندوں میں سب سے بڑے شاکر اور سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگوں میں تم شامل ہو جاؤ جو بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہے اور مال حاصل کر رہا ہے مال حاصل کرے بلکل بیکار ہو کر کام کاج کو چھوڑ کر دکان داری کو چھوڑ کر دنیا داری کو چھوڑ کر اپنے گھر بیٹھ جانا یا مسجد میں بیٹھ جانا اور صوفیت اور رہبانیت اختیار کر دینا دین اسلام نے اس کی تعویر دی لیکن اس مال کو کمانے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں سے بچنا ہے ان ایسے امور سے بچنا ہے جن کی وجہ سے یہ مال فتنہ بن جاتا ہے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصرا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چھے امور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے انسان کے لیے مال فتنہ نہیں بنے گا اگر ان چھے امور کا انسان خیال رکھ لے ان چھے معاملات میں انسان محتاط ہو جائے تو یہ مال چاہے اس کے پاس کروڑوں اربوں کی تعداد میں آ جائے کتنا ہی وہ مالدار کیونے بن جائے یہ مال اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں حدیث سنائی گئی ہے کہ فقرآن اگنیاں سے پہلے مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہو یہ بات ہے اور یہ سننے آتا ہے کہ شاید ہم مالدار ہیں ہم تو شاید جنت میں جائیں یا نہ جائیں ہمارا شاید جہنمی لکھی ہوئی ہے نہیں چھے امور ایسے ہیں جن میں اگر انسان مال اس کے لیے فتنہ نہیں ہوگا اس مال کے فتنے سے وہ بندہ بچ جائے گا پہلا معاملہ سب سے پہلی چیز مال وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی عطاق سے انسان کو غافل نہ لائے آپ کروڑا کے مالک ہوں جائدادوں کے مالک ہوں عربوں کی آپ کی جائداد ہوں لیکن اس مال کی وجہ سے آپ اللہ کے دین سے غافل ہو جائیں آپ نماز سے غافل ہو جائیں اس مال کی رین پیل کی وجہ سے آپ نماز کی ادائی کی چھوڑ دیں آپ اتنا مصروف ہو جائیں کہ آپ کے لیے ازان سن کر مسجد جانا مشکل بن جائے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہے مال کروڑوں میں ہو لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے پکار آئے تو آپ اللہ کے در پر حاضر ہوں یہ مال اللہ کے دین سے بھی غافل نہ کریں اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہ کریں اللہ کی اطاعت سے بھی غافل نہ کریں اللہ کا پورا دین پورا دین اس کے آپ پابند ہوں اللہ کے اطاعت گزار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لاکھوں کے مالک ہوں کروڑوں کے مالک ہوں آپ اس مال کی فٹنس سے بڑھ جائیں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے قرآن قرآن میں فرمایا اے اہل ایمان تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں جس نے یہ کام کیا غافل ہو گیا یہ لوگ خسارے میں آ گئے یہ لوگ مقصان میں آ گئے ان لوگوں کا کام زمجو خراب ہو گیا یہ فتنے کا شکار ہو گئے اللہ کے ذکر سے غافل اور اللہ کے ذکر میں سب سے اہم طریقہ اللہ کا ذکر وہ پانچ وقت با جواب مسجد میں آ کر نماز پڑھ گئے اب ہماری دکانیں بڑھتی جائیں ہمارا کاروگار دھیلتا جائے اور ہم وہاں نگرانی پر بیٹے ہوں وہاں کمائی پر بیٹے ہوں اور موزن پانچ وقت ازانیں دے رہا ہے اللہ کا منادی پکار رہا ہے اور ہم غافل ہو جائیں تو پھر سمجھنے کہ یہ مار مالک کی فتنہ بڑھ چکا ہے بلکہ ہم میں سے ایک اپنا جائزہ خود دے اپنے زمین کو خود پٹوڑ لیں اپنا خود احساب کر لیں محاسبہ کر لیں کہ میں اس مار کے فتنے کا شکار ہو چکا ہوں یا نہیں ہوا میری قیفیت کیا ہے اللہ نے مال اتنا عطا کیا یہ سب کس کا دیا ہوا ہے یہ میری اپنی ذہانت ہے میرا اپنا کوئی کمال ہے مجھ سے پڑھ کر سمجھدار مجھ سے پڑھ کر سہین لوگ وہ لگریاں دے کر پڑھوڑوں پر دھنکے کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت کے ساتھ سرفراز کیا ہے مجھے مال عطا کیا ہے تو مجھے اللہ کے شکر سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی دین کی پابندی سے اور نماز کی حقابت سے یہ مال وافی کر دیں تو پھر یہ میرے بھی خسارے کی بات ہے تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ مال اللہ کے دین سے غافل نہ کر منافقین نے کیا کہا تھا سَيَقُولُ لَقَلْ مُخَلَّفُونَ مِنَ الْآرَابِ شَغَلَتْنَا عَنْوَارُنَا وَعَلُونَا فرمائے یہ لوگ جو آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں چلے یہیں بیٹھے رہے پیچھے آپ جب جاں مدینہ پہنچیں گے تو یہ منافق لوگ آئیں گے اور آپ کے پاس یہ قضل پیش کریں گے کہ شَغَلَتْنَا عَنْوَارُنَا وَعَلُونَا ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے اہد نے مشغول کر دیا تہاں اس لیے آپ کے ساتھ نہ چل سکیں یہ کس کی صفت ہے یہ منافقین کی صفت ہے کہ اللہ کا اقراض سے مال عطا ہو اور انسان اس مال میں اتنا مصروف ہو جائے اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی دین سے انسان مو موڑ دے اور اعراض کر دے اور غافل ہو جائے تو یہ اس انسان کے لیے فتن ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اکثریت کا یہ شکوا بھی کیا ہے قرآن کریم کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التقاسر حتی زردم المقابر فرمایا مال کی کسرت کی تمہ اور لالچ نے تمہیں غافل کر دیا حتی زردم المقابر حتیٰ کہ تم نے قبروں کی زیادت کی موت آگئی لیکن اللہ کی دین سے غافل حال میں اللہ کی دین کی طرف آنے سکے ساری زندگی یہی کہہ خیال رہا کہ اور بڑ جاؤں اور حاصل کر لوں ایک سے دو دو سے چار یہ بنا لوں میں اسی چیز نے غافل کیے رکھا اللہ کی دین سے حتیٰ حتیٰ اور مال نے تمہیں غافل کیا تو سب سے پہلی چیز اگر ہم مالدار ہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے مالدار بن رہے ہیں مال کمہ رہے ہیں صبح شام مصروف عمل ہیں کہ کسی طرح ہم بھی جو ہے وہ امیر بن جائیں اور مالدار بن جائیں تو اس مال کی کمانے میں کوئی حج نہیں مال کی کمانے میں کوئی حج نہیں لیکن وہ مال ہمیں اللہ کے دین سے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی اطاق سے غافل نہ کر دوسری چیز مال کی کسرت ہو جائے لیکن انسان کے دل میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ناوہ سندید کی انسان کا دل ہی نہ چاہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں بلکہ گلتا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تنگی محسوس ہو اللہ کی راہ میں دینا نہ پسل ہو کہ کیوں دوں یہ میری محلت ہے میری تمہائی ہے میں نے سبو شام لگایا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی شوط اور نگل پیدا نہ ہو تو سمجھو یہ مال ہمارے بھی فتنہ بن چکا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو جب کہا جائے کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ آپ پر فرض ہے زکاة کی ادائیگی آپ پر فرض ہے آپ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے معاملات امور اور اخراجات یہ آپ کے ذنبے ہیں اور مسجد کو ضرورت ہے اس وقت آپ کا دل نہ کرے مال ہوجود باوجود مال ہونے کے باوجود گھر و ضروریات پوری ہونے کے بعد فاضل مال بینٹ پیلنس میں پوجود ہو لیکن اس کے باوجود دل نہ کرے خرچ کرنے کو بلکہ نا پسندیر کی اللہ کی راہ میں دینے سمجھیں کہ یہ مال آپ کیلئے فتنہ بوجود اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ وَخِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَقَرِهُ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِیِ اللَّهِ پھر اللہ نے منافقین کا ہی طرز عمل ذکر کیا کہ یہ لوگ منافق ہیں جو ناپسند کرتے ہیں کس بات کو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال دینے کو بھی ناپسند کرتے ہیں انہیں شوقی میں کہ اللہ کی راہ میں میں خرش کروں اور مجھے عجل و سواب مل جائے میری آخرت بن جائے انہیں یہ شوق اور تمہیں کس نے بڑی اچھی بات کہ جب انسان فوت ہوتا ہے خاص طور پر مالدار انسان جب فوت ہوتا ہے تو ملائکہ پوچھتے ہیں ماں کا دمہ کہ اس نے اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا بھیجا یہ ملائکہ کا کون ہوتا ہے جبکہ وہاں موجود افراد کا کون ہی ہوتا ہے ماں اخر ہے پیچھے کتنا چھوڑ گیا ہے کتنا چھوڑ گیا ہے کیا چھوڑ گیا ہے یہ لوگوں کے تفسرے ہوتے ہیں کتنے گھریں کتنی دکانیں ہیں کتنے فریس دیئے ہوئے تھے لوگ یہ پوچھتے ہیں جبکہ ملائکہ جو روح نکال کر اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک کچھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ماں کا دمہ اس نے آخرت کیلئے کیا کچھ بھیجا ہے اور انسان کو شوقی نہ ہو مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی توفیق یہ بھی بہت بڑا انعام یہ بھی بہت بڑا انعام اسی لئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ اکرام فکرا آئے کہ یہ امیر لوگ تو حضر و سواب میں ہم سے بڑھ گئے اللہ کے رسول نے پوچھا کیسے فرمایا اللہ کے رسول ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں یہ جہاد کو چلتے ہیں ہم بھی کیا پڑھتے ہیں لیکن ان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے اور یہ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں غلام خرید کر آزاد کرتے ہیں اور اہل خیر کی طرح خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں نماز کے بعد والی تصفیحات پڑھتے ہیں کہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھو چوتیس مرتبہ اللہ پڑھ کر پڑھو کچھ دن پڑھتے رہے پھر آگئے اللہ کے رسول انہوں نے بھی سیکھ لی انہوں نے بھی وہ تصفیحات شروع کر دی ہیں اب ہمیں آپ کچھ ایسا بتائیں کہ ہم خود سے آگے نکل سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا کیا ہے فضل یہ مال صرف مال نہیں بلکہ مال ملنے کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کی راہے خرچ کرنے کی توفیق یہ اللہ کا فضل ہے صرف مال مل جائے یہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہو کہ انسان خیر کے کاموں میں دین کے کاموں میں اللہ کے دین زر بلندی کے کاموں میں اس مال کو خرچ بھی کرے تو یہ کہہ اللہ کا فضل ہے یو تی ہی بھئی شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں اللہ نے ان کو لاکھوں گروہ عقاد نہیں لیکن ایسی بدنصیقی اور محلومی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق ہی نہیں توفیق ہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں کم کمائی والے کم حیثیت والے درمیانہ حیثیت والے بہت سے ایسے خوشنصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو جو مال عطا کیا ہے اس میں سے وہ کوشش کر کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے مال عطا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ پسند لگے تو سمجھ جائیں کہ ہم مال کے فطنے میں مقتلع ہو جائے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم الفحشا شیطان تمہیں فقر و فاقع سے گراتا ہے اور اللہ تمہیں مقصرت اور اپنے فضل کا وعدہ دیتا ہے شیطان فقر و فاقع سے گراتا ہے مسجد میں شارع دیتا ہوگی کہ بھئی اپنے لیے کچھ بچا لو بچوں کے لیے بچا لو فقیر بن جاؤ گے اتنا دو گے اتنا کیوں دے رہے ہو گا بلد دے دو پچاس سو دے دو یہ شیطان ہے جو فقر و فاقع سے گراتا ہے ویأمرکم الفحشا اور بے حیائی اور فحشی میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں مسجد میں دینے کے لیے ہم سمجھتے سو روپیا بہت ہیں ہر آزدے سو روپیا بہت ہیں بہت سو روپیا نہیں دالا ہے دوسرے میں تو قصص ڈال رہتے دوسرے میں نے تو سو کا نوٹ ڈالا ہے شیطان کہتا ہے بہت جب فہاشی کی باری ہے بے حیائی کی باری ہے گھومنے پھردے کی باری ہے شادی بیعہ میں لٹانے کی باری آئے فلاں ہم نے جو ہے وہ گلوکارہ کو بلوایا ہے شادی میں فنکشن میں فلاں کو کروایا ہے فلاں کو کروایا ہے وہاں یہ ایک خرچ کرنا ہے وہاں شیطان خود خرچ کرواتا ہے اور انسان کو احساس کرنے ہیں ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھیں ہماری آنت یہ ہے کہ کتنے لاکھوں کرو روپے ایک ایک شادی کی تقریف پر رٹائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں وہی مدنا ہوتا ہے جب اسے کہا جائے کہ خیر کے کام ہے مسجد کو ضرورت ہے مدسے کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی سردھرندی کے لیے ضرورت ہے تو ان کی جیب سے کبھی سو روپے نہیں کلتا ہے کبھی دو سو کبھی پانچ سو سے ہزار تک بس ہزار روپے لیٹھ ہے اور اس کے علاوہ ان کا مد نہیں کلتا یہ بطلے فتنے کا شکار پروچھ کریں تیسرا معاملہ جس سے ہمیں مال کے فتنے سے کہے بچنا ہے وہ ہے کہ مالی معاملات میں بندہ احتیاط نہ کرے اور علماء اکرام سے سوال کرنے میں سستی کرے نیا کاروبار شروع کیا ہے کوئی نیا بے گزائے ہیں کسی تنپنی کی طرف سے کسی بینک کی طرف سے کسی مالیاتی ادارے کی طرف سے ہم اس پر مصروف ہو دیں مصروف ہو دیں یہ ہی احتیاط کیا کہ یہ پیٹیج یا یہ اسکیم حلال ہے اس میں شرطت کرنا یا حرام اور جان بوچھ کر علماء اکرام سے نہ پوچھنا مفتیان سے پوچھیں گے وہ تو حرام ہی کہیں گے وہ تو بتا نہیں کیا ہمارے ترقی سے جلتے ہیں جب کوئی مالیاتی اسکیم آتی ہے ہمیں اکثر ان اسکیموں میں سود اور جوا ہوتا ہی ہوتا ہے اور جو اندہ اس حوالے سے اپنے آپ کو سمجھے روشیات کہ میں نے تو پوچھا ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ حلال ہے حلال کیسے مالوں ہونا آپ نے سوال کیا نہیں جان پوچھ کے سوال نہ کرنا جان پوچھ کے نہ پوچھنا اور مال کی تماع اور لادت اس قدر بڑھ جانا کہ حلال اور حرام کی تبیز نہ کرنا اور یہ سمجھو یہ بندہ مال کے فتنے میں مختلع ہو چکا ہے فتنے سے بچنے والا آدمی کون ہوتا ہے وہ ہمیشہ احتیاط کرتا ہے کہیں میں حرام میں نہ چڑھا کہیں میں حلال کی حدود قرار نہ کر جاؤں امام الربیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ ایسے لوگوں کے قریب آئیں گے سبی بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا فرمایا ایسے لوگوں پر زمانہ آئے گا ایک وقت آئے گا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ انسان پروا نہیں کرے گا کہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے کہاں سے لے رہا ہے پروا نہیں کرے گا حلال سے حاصل ہو گا ہے یا حرام سے اس کی پروا نہیں کرے گا ایسا لوانہ آئے گا آج کیا ہے آج یہی معاملہ ہے ہم اپنے مالی معاملات کو چھباتے ہیں کہاں کہاں انگریسٹ کیا ہوا ہے کہاں کہاں پر اسے لگائے ہوئے کیسے کیسے اس کی میں آ رہی ہے اور فتنہ مال کا دروج ہو اللہ کے نبی کا فرمان بلکل فرق فرمایا لکل لکمتی لکل لکمتن فتنتن وفتنت امتی المال فرمایا ہر امت کے اللہ نے اس کے لئے الک فتنہ اور آزمائش لگی ہے اور میری امت کے لئے اللہ نے فتنہ اور آزمائش مال لگا ہے مال کا فتنہ اب دیکھو امیر ہو جاں خرید ہر ایک کو اس فتنے میں مطلع کی جانے کی کوششیں لگی ہوئے ہیں یہ ہم موبائل یوز کرتے ہیں ہر ایک بندہ یوز کرتا ہے مختلف ایڈز ڈاؤنگلوڈ کیے ہوئے ہیں ان میں پانچ پانچ روپے پر بھی سودی سکیریں شروع کروا رہے ہیں پانچ پانچ روپے پر یہ موبائل میں یہ ہم ایزی پیسہ اور دیگر ایپلیکیشنز یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک روپے انویسٹ کرے ہوں ڈیلی کا ایک روپے یا پانچ روپے اور اس طرح لوگوں کو لانچ دے کر حرام کے اندر تلا کیا جاتا ہے حرام کے اندر جائے ہو جانے کیا جاتا ہے آپ بس کچھ بھی نہ کرو ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اپنا نمبر ڈالو آپ کو دس ہزار روپے ادھار ملے گا کرزہ ملے گا لیکن کس پر سود پر سود پر ملے گا پھر وہ ان کا کام کیسے حصول کرتے ہیں لیکن ہر ایک کو تمہا اور نالچ اب بندہ سوچتا ہے کہ کسی سے ہلار کا نام کام مجھے دیتا نہیں ہے یہ مجھے دس ہزار دے رہے ہیں اور بغیر کسی پریشانی کے ایک ڈاؤنلوڈ کرو اپنا مبایل نمبر داخلی کرو دس ہزار روپے آپ کے اکام کام ہیں یہ کیا ہے فطنت و امتی المال میری امت کا فتنہ کہہ مال اور جو انسان ان امور کو دیکھ کر نالچ میں آ دیا اور علماء اکرام سے مفتیان سے کچھ بغیر کسی معاملے میں اس نے اپنے آپ کو داخل کر دیا سمجھو یہ بندہ مال کے فتنے میں مختلع ہو چکا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے الحلال بجن والحرام بجن حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان کے بیچ کچھ امور ایسے ہیں جو متشابے ہیں انسان کو شرط ضرور آتا ہے دل میں پتہ نہیں حلال ہے یا حرام فرمایا جو بندہ ان مشکور چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے سمجھو اس نے اپنا دین بھی بچا دیا اپنی عزت بھی بچا دیا اور جو بندہ ان شبہات میں اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے وَقَعْفِ الْحرَام وہ سمجھو گیا حرام ہے کیونکہ اسے شبہات سے لیکن لکھتا آج شبہ والی چیز میں داخل ہوا ہے کل کو پکی حرام میں بھی داخل ہو جائے گا کیونکہ اسے درد نہیں اسے درد نہیں پھر اللہ کے رسول نے مثال فرمایا کہ اسے چروہا بکریاں چراتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہے کہ ہمارے مالک کی کھیتی یہاں تک ہے میں نے اس مالک کی بکریاں یہاں تک چرانی ہے اب جو بندہ جان بوجھ کر جو چروہا اس حد سے کہ قریب لے جائے گا بکریوں کو تو قریب ہے کہ بکری چھلان لڑا کر آگے چلی جائے اور حد کراس کر جائے یہ بندہ فتنے میں امتلا ہو گیا اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جو چروہا احتیاط کرتا ہے اور اپنی حد سے بکریوں کو دور رکھتا ہے کہ کہیں کسی اور کی حد میں بکری داخل نہ ہو جائے فرمایا یہ بندہ اپنے آپ کو بچا لیا اس نے سمجھو اپنا دین نہیں بچا لیا اپنی عزت بچا لی کوئی اس پر انہیں نہیں اٹھائے گا اور اللہ کے ہام یہ سمجھو اس لیے ہر معاملے میں ہم کیا کریں احتیاط کریں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مسلم احمد کی روایت ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن پجرہ وزی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے کعب بن پجرہ یاد رکھو لَا يَدْخُلْ جَنَّتَ مَنْ لَبَتَ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتِ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا یہ کوش حرام پر پنتا ہے یہ جسم حرام پر پنتا ہے وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ فَنَّارُ أَوْلَا بِهِ ایسے جسم پی جہنم کی آگ زیادہ حق دار ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں لال دیا جائے ہمیں احساس نہیں اس کا حلال احرام کا کتنے امور ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر مشغوق ہیں لیکن ہم صرف تمہ لالچ اس میں داخل ہو کر اس میں داخل ہو جاتے ہیں اب سمجھیں یہ بندہ اس مال کے فتنے کا شکار ہو جائے چوتھے نمبر پر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا اس میں بے بندہ داخل ہوا وہ بندہ مال کے فتنے میں داخل ہو گی اللہ کا فرمان یا ایوہ اللہ دین آمانو لا تاکلو انوالکن بینکن بالباطل اے اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ جو اس طرح کرے گا وہ بندہ سمجھوں کے داخل ہو گئے وہ باطل طریقے کون سے ہیں مختلف طریقے جو قرآن اور سنت میں حرام بتائے ہیں مثال کے طور پر یتین کا مال کھاؤں فرمائے انہا اللہ دین یاکولون اموال تاما ظلم انہا یاکولون فی بطون امنا جو لو یتین کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بر رہے ہیں باطل طریقہ سودی لیند ہے فرمایا فَإِلَّا تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ رسول کے احکامات سننے کے باوجود بھی اگر تم نے اسے چھوڑا نہیں تو پھر تم کان کھوئے کہ سن لو اللہ اس کے رسول سے تمہاری جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے بندہ دنیا میں احتیاط کرتا ہے بھئی فلاں سے پنگا نہیں لینا فلاں کے ساتھ خراب نہیں کرنی فلاں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے فلاں مہنے کے اندر ابرگار خطرناک بندہ اس سے بنا کے رکھنی ہے اس سے مقاملے کی اپنے اندر قوت نہیں ہے دنیا کے اندر ہم احتیاط کرتے ہیں اور جنگ کس سے کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول سے کرنا سن یہ چھوٹے چھوٹے ایبز کے اندر یہ ساری سودی سکیمیں ہیں ان سے اللہ کی رضا کے لیے ان کو چھوٹ دیں یہ مالی طمع اور لانت یہ سب انسان کو فدن اور اقتلا کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوٹ دینا چاہیے ایک اور چیز مالی ماغلہ کے لوگوں کا مال باتت طریقے سے رشوت کا لیل جانت کرنی کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے رشوت دینے والا اور دینے والا اللہ کے رسول کی لانت پڑی ہے اسی طرح خیانت کرنا لوگوں کے ساتھ خیانت کرنا کسی کا مال آپ کے پاس آیا ہے اس میں خیانت کر دیا فرمایا وہیں جو بندہ خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے لیل اللہ کے حامل پیش ہو اس خیانت کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا اسی طرح دھوکہ دینا سرات کرنا مختلف طریقے ہیں ہم پارکیٹ میں چلے جائیں کیسے کیسے لوگ باتوں کے ذریعے مال کے اندر ملاوٹ کے ذریعے لوگوں کو دھوکا ہے اللہ کے رسول کا فرمان کہا من غشنا فلیس اللہ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے فلیس اللہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہمارے مسلمانوں کی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے جو بندہ دھوکہ دیتا ہے اپنی باتوں کے ذریعے ملاوٹ کے ذریعے اور دیگر امور کے ذریعے اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے جس کے بارے اللہ کے رسول تنبیخ ہماری فرمایا آپ الاجیر اجرا قبل ایجیف فاہر سنر نے ماجہ کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوش بھولے سے پہلے دے ہم کتنے مزدوروں سے مختلف کام کاج کرنے والوں سے کام کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد لیٹ کرتے رہتے ہیں لیٹ کرتے رہتے ہیں کل کو آنا جنرات کو آنا پرسو آنا اور ان کا مال دبائے رکھنا یہ نہیں بہت بڑا ضرور ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ خالق یہ بہت ہے مدل غنی یہ ظلم اے باتی مالدار ہے دے سکتا ہے پھر بھی کسی کا حد دینے میں ٹال بٹور کرتا ہے فرمایا ظلم یہ بہتا ظلم کرتا ہے اب ہم سمجھیں بھئی دے تو دوں گا نا کوئی کھا تھوڑی جا رہا ہم ہفتے بعد دے دوں گا اگرے مہینے دے دوں گا پہلی پہ دے دوں گا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ دلگ میں جو اسے پڑے ہوتے ہیں ہمارے تکانداروں کا ہاتھ اس حوالے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنے بچارے کمپنی کے لوگ آتے ہیں اتنا سیلزمین آتے ہیں ان کو ہم وقت پر وقت دیں دے جاتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نے ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو کابو کیے ہوئے ہیں یہ کہیں نہیں جائیں گے اور ان کو ہم پھسانا ہم جانتے ہیں ان سے کیسے پیلنگ کر اگر کوئی کہے کہ بھائی کسی ولیل کا ہاتھ میں دباؤ بچارت کیا اپنا کماکہ ہوگا اور تم مہینوں مہینوں اس کا مال دباؤ لیتے ہیں نہیں بھائی تمہیں معلوم نہیں ہمیں پتا ہے ان لوگوں سے کیسے چلنا ہے ہمیں پتا ہے ان لوگوں سے کیسے چلنا ہے یہ بندہ مال کے ستنے میں اختلاع ہو چکا ہے پانچ میں نمبر پر جو بندہ اس مال کی وجہ سے دکھلاوہ تکبر اور احسان جتنانے کی برائی میں اختلاع ہو گیا وہ سمجھو مال کے ستنے میں اختلاع ہو اللہ تعالی نے مال دباؤ لطا کیا اس لیے نہیں کہ تم تکبر کرو لوگوں کو نیچ سمجھو حقیر سمجھو کم تر سمجھو ان کو ٹاٹو تھکے دو ظلم کرو برا برا کہو بدزبانی کرو غریبوں سے یہ تکبر ہے یہ بندہ مال کے فتنے میں اختلاع ہو اسی طرح دکھلاوہ لوگوں کو دکھانا شادیوں پر خرچ کر کے ادھر ادھر خرچ کر کے لٹا کر لوگوں کو دکھلاوہ یہ ریاکاری مقصود ہو یہ بندہ مال کے فتنے میں اختلاع ہو اور کسی چیز احسان کرنا کسی کو اگر دے دیا تو پھر سارے جنگے ہی کہتے رہنا بتاتے رہنا اس کو بتانا اس کو بتانا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمنی والعزا فرمایا ہے اہل سیمان اپنے صدقات کو احسان جتنا کر اور لوگوں کو غریبوں کو عزا دے کر اپنے صدقات کو برباد نہ کرو زائے نہ کر ہمارے ہی ہے اگر غریب کو ہم نے صدقہ دے دیا خیرات دے دی کسی محلق کی ذریعی شہرات تعاون کر دیا محلق کے اندر کوئی غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیا مسجد میں کوئی جماعتی ساتھی غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیا اب وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نوکر ہے یہ ہمارے نوکر ہے بہت سو پر ہم نے دیکھا اگر مارکہ تعاون کرتے ہیں تو اپنے لائٹ کے بل گیز کے بل اور سارے بل لاکھا دیتے ہیں یہ لوگ جمع کروا دینا اور وہ بچارہ بھی دیلتا ہے کہ یہ ہر میرے مجھے راشن دیتا ہے تعاون کرتا ہے کیسے میں اس کو منع کروں ایسے دیکھیں لوگ انکتے ہوتا ہے کہ میرے لائٹ کے بل گیز کے ساتھ اس کو راشن تو دیتا ہوں اتنا لیے کام نہیں کریا میرا کہ کس چیز کا بدلہ ہے اب مسجد کا برباد کر دیا تمہیں ایزا دے کر قرآن نے کہا ایزا دے کر احسان جھلتا کر اپنے صدقوں کو برباد نہ کرتے ایک بندے کو میں نے دیکھا مسجد کا موزن بنام اس پہ اور افروف وہ پیس رہا میں نے کہا بہت شاعتنا موزن صاحب بڑی خوراہ کہ نہ میرے نہیں وہ سامنے والے بنگلے والے حاجی صاحب جہاں ان کا ہے انہوں نے کہا مجھے پیس کر دو پدا کر دے کس وقت اس سے رہے مسجد کے موزن سے کیوں کہ ان کے ساتھ تھوڑا کوئی تاؤن کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ اللہ تم کے اُس صدقات اُس احسان چھلتانے اور اِزا میں مطلع کرنے لوگوں کو اپنے صدقات کو تم نے زائع کر دیا اور مان کے چھلنے کو آپ شکار بڑھ چکے ہیں کسی کو آپ دے تو اس پر احسان نہ چکے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں یہ صفت ذکر کی ہے جنتی لوگوں کی فرمایا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لئے آپ کو کھلا رہے ہیں ہم نہ آپ سے کوئی بدرہ چاہتے ہیں اور آپ سے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں یہ آپ ہمیں تینکیو بھی نہیں بولو جزاک اللہ بھی نہیں بولو بس ہم نے اللہ کی رضا کے لئے دیا ہے اگر کوئی بندہ جو آپ تعاون کر رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیکس نہیں بولتا شکریہ نہیں بولتا مہربانی نہیں بولتا آپ انہیں کو غریب جلال اللہ تو کہتے ہیں یا ہم غریب کو دے کر کہتے ہیں دعا کرنا میرے پھر یہ بھی جزا ہے اس سے بھی علماء نے روکا ہے کہ آپ غریب کو جو دے رہے ہو کس لیے دے رہے ہو اللہ کی رضا کے لئے دے رہے ہو یا اس سے دعا کروانے کیلئے دے رہے ہو اس سے یہ بھی نہ کہو کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میرے ان بچوں کو دعاوں میں یاد رکھنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا کیلئے دو اور کوئی بدلہ اور کوئی احسان کوئی شعوریہ طلب لکھتا چھکے نمبر پر آخری چیز جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری نہیں کڑتا جائز ضرورتیں پوری نہیں کڑتا وہ بندہ بھی مال کے فطنے میں شکاہ بہت سے لوگی سے ہمارے معاشرے میں ہیں مال و دولت اللہ نے ان کو عطا دیا ہے لیکن بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں وہ ظلم کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق عطا نہیں کرتے ہیں ان کو دیتے نہیں ہیں دوستوں میں گاؤں کھانا پینا گھومنا ہوتلنگ اس سب میں اپنا پیسہ برباد کریں گے لیکن اپنے اہلیہ اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کریں گے جو ان کے جائز حقوق ہیں ان کی تعلیم کھانا پینا ان کے اخراجات یہ جو دوستوں کے ساتھ ہوتلنگ کرتا ہے کبھی ہوتل سے بچوں کو بھی کھلا دیں بیوی کو بھی کھلا دیں جو بندے بیوی اور بچوں کے حقوق عطا نہیں کرتے وہ بھی مال کی فتنے میں اطلاع ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِدَا آتَ اللَّهُ اَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَعْ بِنَفْسِهِ وَأَحْدِقَهِدِ صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے خرچ کرنے میں وہ اطلاع کرے اپنے نفس سے اور اپنے بیوی بچوں سے اپنے گھرمانوں سے اطلاع یہاں سے کرے خرچ کرنے میں آج ہمارے پاس مال ہے ہم دوستوں میں لٹا رہے ہیں ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں خوب اپنے مزے کر رہے ہیں خوب دن چاہے دوبار کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سالہ دن زبان چل رہی ہے مو چل رہا ہے لیکن جہاں جیسے گھر میں دعفر ہوئے پیر سے خطرناک بن جاتے ہیں کہ کوئی گھم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے یہ بندہ مال کے فتنے میں اختبار ہوئے ہیں اے بول حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ کی صحیح حدیث سنانہ نبی داود کی فرمایا اس بندے کے گناہگار ہونے کے لئے کافی ہے جو اپنے اہل خانہ کے حقوق سایا کرتا ہے ان پر خرچ نہیں کرتا ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ان کو مال و دولت ان کی ضروریات کھلانا کھلانا تعلیم لباس اور معاملات جو بھی اپنے معاشرے کے مطابق ان کو بھی کھلاو کھلاو جس طرح روپ بسرے ہاتھ کے ستار بھائی کزن وغیرہ دیگر وہ کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو گھما رہے ہیں لباس دیکھ کر دے رہے ہیں آپ کے ذمہ ہے اگر اللہ نے آپ کو خیر اور مال عطا کیا ہے تو پھر ان کو آپ ضائع نہیں کرو ان کے حقوق ادا کرو اور ان پر خرج کرو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بتا کر بات ختم کرتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدمہا اجرا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَحْلِكُ فرمایا کہ ایک مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہو ایک مال وہ ہے جو تم مسئل کو دیتے ہو ایک مال وہ ہے جو تم کسی خیر کے کام میں خصرف کرتے ہو فرمایا اعظمہا اجرا ان تمام میں سے پڑھ کر اجر کا باعث وہ مال خرج کرنا ہے جو تم اپنے اہل پر خرج کرتے ہو سب سے زیادہ سواب ملے گا جب آپ اپنے اہل پر خرج کریں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے اہل پر خرج کرتے ہوئے سواب کی امید رکھے تو یہ بھی اس کا صدقہ ہو گیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے آٹا دے کر جا رہا ہے اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے سبزی لے کر جا رہا ہے سروٹ لے کر جا رہا ہے کچھ بھی کھلانا پھلانا ضروریات زندگی رباس وغیرہ اللہ سے اجر کی امید رکھے یہ بھی صدقہ اور خیرات میں شمار ہوگا بلکہ سب سے آزم اجر کے اعتبار سے یہی مال ہے جو بندہ اپنے گھر والوں میں خرج کرتے ہو بلکہ سبزی لے کر جا رہا ہے بلکہ سبزی لے کر جا رہا ہے